میرے صدیق اکبر میرے جس کس کے ہے صدیق اکبر وہ کہیں نہ ہاتھ اٹھا کر میرے صدیق اکبر میرے اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے میرے صدیق اکبر ایک دفعہ دورہ ہاتھ اٹھا دو میرے صدیق اکبر میرے میرے صدیق اکبر میرے صدیق اکبر کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے آنکھیں سے سمجھے کہ تیری شان زمانے گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نا چھوڑی تُو نے اوہ دھکتی دیوار پہ سوئی بھی نا چھوڑی تُو نے نا چھوڑی تیری شان زمانے والے نا چھوڑی تیری شان زمانے والے عشق سر کا بھی بھر 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 لٹھا دے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے میرے صدیق اکبر میرے سننی بودے کا سننی بودھوں میرے صدیق اکبر میرے حق تو یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ تُجھے دل میں پسایا جائے یہ صدیق کی حق کی بات ہو رہی ہے کس کی حق کی بات ہو رہی ہے صدیق کی حق کی سنیے گا شان زمان حق تو یہ ہے کہ تُجھے دل میں پسایا جائے حق تو یہ ہے کہ تُجھے دل میں پسایا جائے میرے سر کا لکے ہو جائے تو بسانے والے میرے سر کا لکے ہو جائے تو بسانے والے کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے اور باغ جنت کی باغ جنت کی تو خوش بو بھی نہیں پائے گے باغ جنت کی تو خوش بو بھی نہیں پائے گے تیری بیٹی تیری بیٹی تیری بیٹی پہ وہ الزام لگانے والے تیری بیٹی پہ وہ الزام لگانے والے کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے بلکہ اس سے بھی بڑھتے نہ کہوں کہلے سبحان اللہ صدیق کی عظمت اور شان میں کہلے سبحان اللہ تجھ کو پل سے ہی تجھ کو پل سے ہی گزرنے نہیں دیں گے تجھ کو پل سے ہی گزرنے نہیں دیں گے یہ آپ کا بھی ایمان ہے کس جس کا ایمان ہے کہیں ہاتھ اٹھا کر تجھ کو پل سے ہی گزرنے نہیں دیں گے نہیں دیں گے میرے سیدھی تیر پہ انگل اس پہ اٹھانے والے میرے پل سے ہی گزرنے